آج میں جس سٹوری کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس سٹوری میں جیلسی لالچ اور اپنوں کے ساتھ ہی اتنا بڑا گھٹیا کام کر دینا سچ میں لوگ پتا نہیں ایسا کیسے کر لیتے ہیں اپنوں کے ساتھ ہی وہ اتنے جیلس ہو جاتے ہیں لالچ دکھانا شروع کر دیتے ہیں جب کسی کے پاس بہت ساری دن سمپدہ ہوتی ہے تو اس کے جو ماتا پتہ ہوتے ہیں پریوار والے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں میں برابر کی زمینیں باٹھ دیتے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کے مند میں بوک سوار رہتی ہے کہ وہ والی بھی ہمیں مل جائے ایسا ہی کچھ آج کی اس سٹوری میں بھی ہوا تو جانیں گے آج کی اس پوری سٹوری کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میرے نام ہے کرون آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نائٹ فائلز پوڈکاسٹ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو دمانا بلکل مت بھولے گا اور آپ لوگوں کے اس سٹوری کو دیکھ لینے کے بعد جو بھی تھوٹس ہوں گے رائے ہوگی مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور کمنٹ میں پک میں لکھنا بلکل مت بھولیے گا جس سٹوری کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ سٹوری رائے پور سے نکل کر آئی ہے قریب دس سال پہلے نیہا ایک نیہا نام کی لڑکی اس کی شادی چھتیس گڑ کے پور منطری دی پی گریت لہری کے بیٹے ترون کے ساتھ ہوئی تھی تیس جنودی دوہزار اکیس کو رات قریب ساڑھے نو بجے آکاش اپنی بہن نیہا کو فون لگاتا ہے نیہا کے فون کی گھنٹی تو بج رہی تھی لیکن وہ کول نہیں اٹھا رہی تھی جب آکاش نے اس کے بہن کو کئی باری کولز کی لیکن جب اس کی کولز کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا آکاش تب بہت پریشان ہو چکا تھا کہ پتہ نہیں نیہا اس ٹائم پر کہاں پر ہے جو وہ فون نہیں اٹھا رہی ہے تب آکاش نے اپنی بہنو ہی ترون کو کول کیا ترون نے آکاش کو یہ بتایا کہ وہ تو اپنے گاؤں آیا ہوا ہے اور اس کا چھوٹا بھائی اندرجیت کہیں باہر گیا ہوا ہے گھر پر اس ٹائم پر نیہا اور اس کی بیٹی اننیا ہی ہے نو سال کی اننیا نیہا کی بیٹی تھی آکاش نے یہ سوچا کہ جب نیہا گھر پر ہے تو وہ فون کیوں نہیں پک کر رہی میں بہت باری ٹائی کر چکا ہوں آکاش نے ایک دو بار نہیں بلکہ پندرہ سے بیس بار فون کر لیا تھا لیکن اس کی فون کی گھنٹی تو بج رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی یہ بات اس نے اپنے گھر والوں کو جب بتائی تو گھر والے سب ہی لوگ پریشان ہو چکے تھے آکاش کا گھر بینکپور جیلے کے کھروڑا گاؤں میں تھا جبکہ اس کی بہن کا سسرال رائی پور کے ہی کھمباری قصبے میں تھا کھمباری اس کے گھر سے قریب چالیس کلومیٹر دور تھا آکاش نے یہ سوچا کہ وہ اب ہی نیہا کے سسرال جائے گا اور جا کر دیکھے گا کہ کیا ماجرہ ہے کیا نہیں تو وہ اپنی چھوٹی بہن کو کار میں بٹھاتا ہے وہ کھمباری کے لیے روانہ ہو چکا تھا قریب ایک گھنٹے میں وہ نیہا کے سسرال پہنچ گیا نیہا اوچھے راز نتک کا رسوک رکھنے والے پریوار میں بیہی گئی تھی اس کا وہاں پر آلی شان بنگلہ تھا آکاش جب بنگلے پر پہنچا تو مین گیٹ پر تالہ لگا ہوا تھا تو اس نے من ہی من سوچا کہ بنگلے کے گیٹ کا تالہ کیوں بند ہے اس نے بنگلے کے بار سے نیہا کے فون پر لگا تار دوبارہ کال کی لیکن اس کے فون کی گھنٹی تو بج رہی تھی لیکن اس نے کال ریسیو ہی نہیں کی آکاش کو اس کے بہنوئی ترون نے یہ بتا دیا تھا کہ بنگلے پر کیول نیہا اور آننیا ہی موجود ہے لیکن گیٹ پر لگے تالے سے یہ لگ رہا تھا کہ بنگلے میں کوئی موجود نہیں ہے آکاش نے آس پاس رہنے والے لوگوں سے یہ پتا کیا کہ نیہا کہیں گئی ہوئی ہے یا نہیں لیکن پروسیوں نے کہا کہ انہیں بلکل نہیں پتا آکاش انہیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ساڑھے نو بجے سے نیہا کو فون لگا رہا ہے فون کی گھنٹی بھی بج رہی ہے لیکن وہ فون نہیں ریسیو کر رہی پتا نہیں اس ٹائم پر وہ کہاں موجود ہے پروسیوں نے بھی بتایا کہ نیہا اس طرح تو بنگلے سے اکیلی کبھی نہیں جاتی جب وہ فون نہیں اٹھا رہی ہے تو جرور کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہو سکتی ہے کچھ ہی دیر میں بنگلے کے باہر بہت لوگ ہی کٹھا ہو چکے تھے آکاش کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے تب ہی کچھ لوگوں نے یہ سلا دی کہ کیوں نہ اس بنگلے کے گیٹ کا تالہ توڑ کر اس کے اندر جایا جائے تب آکاش نے لوگوں کے کہنے پر بنگلے کے مین گیٹ کا تالہ توڑ دیا لوگوں کے ساتھ جب وہ بنگلے کے اندر پہنچا تب اس نے نیہا کے بیڈروم کا بھی تالہ دیکھا کہ اس کے بیڈروم کے گیٹ پر بھی تالہ لگا ہوا ہے یہ دیکھ کر وہ ایک دم شوکڈ رہ چکا تھا کہ بنگلے کے گھر کے باقی سبھی کمرے کھلے ہوئے ہیں لیکن نیہا کے کمرے کے دروازے پر تالہ کیوں لگا ہوا ہے اکاش نے نیہا کے کمرے کا تالہ بھی توڑ دیا تالہ توڑ کر جیسے ہی اکاش اور بہت سارے وہ جو لوگ تھے وہ نیہا کے کمرے میں گسے تب وہاں پر دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نیہا کا نندوئی ڈاکٹر آنند رائے تھا اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا اکاش اور وہ لوگ اس وقتی کو نہیں جانتے تھے اکاش نے جب ان سے کمرے میں بند رہنے کی وجہ پوچھی تب وہ کچھ جواب ہی نہیں دے پائے بلکہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے رہے شک ہونے پر لوگوں نے انہیں ترنت دبوچ لیا انہیں شک ہونے لگا کہ جرور کچھ نہ کچھ تو یہاں گڑ بڑ ہوئی ہے انہوں نے کمرے کی تالاشی لینی شروع کر دی جب انہوں نے بیڈ کا بوکس کھول کر دیکھا تو بوکس میں نیہا اور اس کی بیٹی اننیا کی ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی تھی دونوں کی ڈیڈ بوڈیز دیکھ لینے کے بعد یہ سمجھ چکے تھے کہ ان دونوں کے مرڈر کے پیچھے انہی دونوں کا ہاتھ ہے لہٰذا لوگوں نے انہیں ترنت پکڑ لیا تھا تو اسی بات پر خمبارڈی پولیس ٹیشن میں انہوں نے کال کر کے یہ بتا دیا کہ ایسے ایسے یہاں پر یہ کانڈ ہو چکا ہے آپ لوگ ترنت یہاں اس بنگلے میں پہنچ جائیے یہ کیس ایک ہائی پروفائل فیملی سے جڑا ہوا تھا تو پولیس والوں نے کچھ نہیں سوچا وہ ترنت ممتہ شرمہ اپنے ٹیم کے ساتھ کرائیم سین پر روانہ ہو چکی تھی پولیس ٹیشن سے وہ کرائیم سین تقریباً ایک کلومیٹر دور تھا تو اسی لیے پولیس والے کچھ ہی دیر میں وہاں پر پہنچ گئے اس دورے ہتیا کانڈ کی جانکاری انہوں نے ایس پی اجے یادو کو بھی دے دی پولیس ٹیشن کے انچار جم موکے پر پہنچی تب انہوں نے دیکھا کچھ لوگ دو لوگوں کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں اور نیہا اور اس کی بیٹی کی ڈیڈ بوڈی بیڈ کی باکس میں پڑی ہوئی ہے لوگوں نے پولیس والوں کو بتایا جب انہوں نے اس کمرے کا تعلہ توڑا تھا تب یہ دونوں ان دونوں ڈیڈ بوڈیز کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ملے تھے یہی ان کے قاتل ہیں پولیس والوں نے پوچھتاچ میں یہ پتا کیا کہ ان دونوں میں سے ایک مرتکہ کا سگانندوئی آنندر آئے جس کی پولیس والوں کے سامنے ہی ان دونوں کی وہ لوگ پٹائی کرنے لگے تھے لوگوں میں اکروش بڑا ہوا تھا گسے میں وہ لوگ کہیں ان دونوں کو مار نہ ڈالیں اسی لیے پولیس ٹیشن کے انچارج نے بڑی مشکل سے انہیں بھیڑ سے ان دونوں کو چھڑایا اور انہیں اپنے قبضے میں لیا اور انہیں تورنت پولیس ٹیشن بھیجوا دیا تھا کچھ ہی دیر میں فنگرپرنٹ ایکسپرٹ پولیس فوٹوگرافر اور ایس پی یادف وہاں پہنچ چکے تھے اکروشت لوگوں کو دیکھ کر ایس پی نے سمجھایا اور وہاں کی جب انویسٹیگیشن کی گئی تو اس سے صاف پتہ چل رہا تھا مرنے سے پہلے نیہا نے اپنے بچاؤں میں جی جن لگا کر کوشش کی تھی کیونکہ اس کے چہرے اور شریر پر کھروچوں کے بہت نشان تھے فنگرپرنٹ ایکسپرٹ نے موقع سے سارے ثبوت اکٹھا کیے پولیس والوں نے بھی کرائم سین کا باریکی سے نیرکشن کیا اور پولیس ادھکاریوں نے وہاں پر موجود آکاس سے جب بات کی تب اس نے بتایا جب وہ یہاں پر آیا تھا تب بنگلے کے باہر والے گیٹ پر تالہ لگا ہوا تھا جب وہ تالہ توڑ کر اندر گیا تو نیہا کے بیٹ روم کا تالہ بھی باہر سے بند تھا کمرے کا تالہ توڑا تب کمرے میں نیہا کا نندوئی اور ڈاکٹر اندرائے اور اس کے ساتھ ایک اننون شخص بیٹھا ہوا تھا اسے یہ شک ہے کہ بہن اور بھانجی کی ہتیاں میں ان دونوں کا ہاتھ ہے اس سمیہ پر مردکہ نیہا کا پتی ترون گھر پر نہیں تھا تو اس پر پولیس والوں کو اس بات کا شک تھا تو کہیں پتنی کی ہتیاں میں اس کا ہاتھ تو نہیں ہے تو اکاش نے دوہرے ہتیا کانڈ کی یہ ساری بات ترون کو کول کر کے بتا دی وہ تھوڑی دیر میں تورنت گھر پر پہنچا جب ترون کو یہ پتا چلا کہ نیہا کے شاو کے پاس آنندرائے اور ایک انیہ ویکتی بیٹھا ہوا ملا تھا تو اسے یہ وشواس ہو چکا تھا کہ اس کی پتنی اور بیٹی کی ہتیاں جرور آنندرائے نہیں کی ہوگی یہ شک اس نے پولیس والوں کے سامنے ظاہر بھی کر دیا تھا ترون بھلے ہی اپنی پتنی کی ہتیاں کا اروپ اپنے بہنوئی آنندرائے پر لگا رہا تھا لیکن پولیس کی نظروں میں ترون بھی سندگد بن چکا تھا اسی لیے ایس پی اجے یادو نے پولیس سیشن کے انچارج کو یہ آدیش دیا کہ وہ ترون پر نظر رکھے وہ فرار نہ ہو پائے پورو منتری کی بہو اور اس کی ناتن کی ہتیا ہو جانے کی یہ بات ترنت ہی رائی پور کے پورے شہر میں فیل چکے تھے لوگ ترون کے بنگلے کے باہر پہنچ چکے تھے پولیس والوں نے وہاں پر باہری سرکشہ کا انتظام کر دیا تھا دونوں شبوں کے گلے پر بڑے نشانوں کو دیکھ کر یہ صاف لگ رہا تھا کہ دونوں کی ہتیاں گلہ گھوٹ کر کی گئی ہے ہتیاں کس نے اور کیوں کی یہ بات تو اب انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتا چل سکتی تھی موقع پر جروری جو انویسٹیگیشن تھی وہ کی اس کے بعد دونوں ڈیڈ بوڈیز کو پوسٹ موٹم کے لیے ہاسپٹل بھی جوا دیا گیا پوچھتاچ کے لیے ان دونوں سہیت نیہا کے پتی تارون کو بھی اپنے ساتھ پولیس سیشن لے کر آ چکے تھے پولیس لوگوں کے چنگو سے چھڑا کر جن دو ویکتیوں کو کسٹڈی ملیا تھا ان میں سے ایک مرتکہ کا نندوئی ڈاکٹر آنند رائے تھا جبکہ دوسرا شخص آنند رائے کا بطیجہ دیپک تھا ان دونوں سے پولیس والوں نے نیہا اور اس کی بیٹی کی ہتیا کے بارے میں پوچھتاچ کی تب دونوں خود کو بے کسور بتاتے رہے لیکن جب پولیس والوں کی سکتائی انہیں دکھنے لگی تب انہوں نے یہ سویکار کر لیا کہ ان دونوں کی ہتیا انہوں نے نہیں بلکہ اجے رائے نے کی ہے اجے رائے تنو کا دوسرا بہن ہوئی تھا وہ آنند رائے کا سگا بھائی تھا اور پیشے سے امیڈیر تھا پولیس والوں نے جب اسے دھونڈنے کی کوشش کی تب اجے رائے گھر پر نہیں ملا ایس پی اجے یادو کے نردیشن میں پولیس کی ٹیم نے اپنے اپنے ستر سے اسے دھونڈنے کی کوشش کی ڈاکٹر انند رائے اور دیپک شاہیتوڑے پوچھتاچ میں پولیس والوں کو بار بار یہی بیان دے رہے تھے کہ وہ اجے رائے کے کہنے پر ہی ساتھ آئے تھے ان دونوں کی ہتیا تو اجے رائے نے ہی کی ہے پولیس والوں کو لگ رہا تھا کہ یہ دونوں ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں ان سے یہ وشتار سے جب پوچھتاچ کرنے لگے ان دونوں سے بڑے آرام سے پوچھتاچ کے لیے پولیس والوں نے دونوں کو ایک فروری دوہزار اکیس کو کوٹ میں پیش کر کے پانچ دنوں کے لیے پولیس ریمانڈ پر لے لیا ادھر پولیس والوں کی کئی ٹی میں فرار انجینئر اجے رائے کی تلاش میں جھوٹے ہوئے تھے اور سرویلانس ٹیم بھی اپنے سطر سے جانچ پرتال کر رہے تھے اسی بیچ انویسٹیگیشن ٹیم کو یہ پتا چلا کہ اتر پردیش کے شہر پریاغرات سے پہلے بائی پاس کے نزدیک اپنا موبائل فون اجے رائے نے اون کیا تھا اسی کے ادھار پر کرائیم برانچ کی ایک ٹیم رائے پور سے پریاغراج پہنچ گئی جس جگہ پر اجے کے فون کی لوکیشن ملی تھی وہاں ہائیوے پر ایک پنچر والے کی دکان تھی پولیس والوں نے اسے اجے کا فوٹو دکھا کر اس سے پوچھتاچ کی تھی فوٹو دیکھتے ہی پنچر والا ایک دم پہچان چکا تھا کیونکہ ایک دو دن پہلے اسی شکل کے ایک وقتی نے اس کے فون سے کسی کو فون کیا تھا اس سے رائے پور کی انویسٹیگیشن کی سفلتہ کے کچھ آثار دکھائی دینے لگے تھے پنچر والے نے اپنے موبائل میں دیکھ کر پولیس والوں کو وہ نمبر بتایا جس سے اس نے بات کی تھی پولیس والوں نے جب انویسٹیگیشن کی تب وہ نمبر اتر پردیش کے جیلا آیودیا ستھیت سلطان گنج کے رہنے والے شیو پرکاش کا نمبر نکلا پولیس کی ایک ٹیم آیودیا کی طرف اب روانہ ہو چکی تھی رائے پور کی پولیس والوں نے آیودیا کی پولیس والوں کے سیعیوگ سے سلطان گنج میں رہنے والے شیو پرکاش کے وہ گھر پہنچ چکے تھے وہاں سے پولیس نے اجے رائے کو گرفتار کر لیا پتا چلا کہ شیو پرکاش اجے رائے کا گہرا دوست تھا شیو پرکاش اپرادک پریورتی کا تھا کچھ دن پہلے ہی وہ گانجے کی تسکری میں جیل کی سزا کاٹ کر آیا تھا شیو پرکاش گھر پر نہیں ملا یہ بات چار فروری دوہزار اکیس کی ہے انجینئر اجے رائے کو گرفتار کر کے پولیس والے واپس رائے پور لوٹ آئے تھے اس نے اپنے بھائی ڈاکٹر انند رائے اور بھتیجے دیپک کو جب پولیس ہراست میں دیکھا تب وہ سمجھ چکا تھا کہ دونوں نے پولیس والوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہوگا پولیس نے جب اجے رائے سے نیہا اور اس کی بیٹی اننیا کی ہتیا کے بارے میں پوچھتا چکی تب اس نے ہتیا کا اروپ اپنے بھائی انند اور بھتیجے دیپک پر لگا دیا تھا کچھ دیر تک یہ ایسے ہی چلتا رہا یہ تینوں ایسے ہی ایک دوسرے پر ہتیا کا الزام لگاتے رہے لیکن جب ان سب کے ساتھ تھوڑی سکتائی برتی گئی تب سب ہی سچ بولنے لگے تھے پتا چلا کہ ان تینوں نے ہی پلاننگ کر کے نیہا اور اس کی بیٹی اننیا کی ہتیا کی تھی ان تینوں سے پوچھتاچ کرنے کے بعد اس دورے ہتیا کان کی جو کانی سامنے نکل کر آئی وہ بہت ہی چوکا دینے والی تھی چھتیس گڑ کے رائے پور جیلا کا قصبہ خمباری اسی قصبے کے ستنام چوک کے پاس ایک بڑے نیتا ڈی پی گریت لہری کا بنگلہ ہے ڈی پی گریت لہری چھتیس گر سڑکار میں ورط منتری تھے وہ جانی مانی سکشیت تھے ان کی دو پتنیاں تھی پہلی پتنی وسانتہ سے ایک بیٹی سشی پربا اور دوسری پتنی پربا دیوی سے چار بچے تھے جن میں دو بیٹیاں تھی اور دو بیٹے ترون اور اندرجیت دونوں بیٹیوں کی شادی یہ کر چکے تھے ایک بیٹی کی شادی انہوں نے شہر کے ہی جانے ماں نے ڈاکٹر آنند رائے سے کی تھی اور دوسری بیٹی کی شادی انہوں نے آنند رائے کے بھائی اجے رائے کے ساتھ کی تھی اجے رائے انجینئر تھا دونوں بیٹیاں بہت سمپن پریوار میں بھیہائی گئی تھی اس لیے دونوں بہت خوش تھی بیٹا ترون جب شادی کے یوگیا ہوا تو انہوں نے اس کی شادی جیلے کے ہی کھروڑا گاؤں کے رہنے والی نیہا سے کر دی تھی نیہا بھی ایک سمپن پریوار سے بلونگ کرتی تھی اس کے پتا زمیندار تھے نیہا بہت ہی سمجھدار لڑکی تھی سسترال آتے ہی اس نے گھر کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی دی پی بیٹ رہلی کے دونوں داماد سمپن جرور تھے لیکن وہ بہت لالچی قسم کے انسان تھے کسی نہ کسی بھانے سے وہ سسترال سے پیسے یا پھر مہنگا سامان لیتے رہتے تھے منتری کے پاس بہت سمپتی تھی اسی لیے دونوں دامادوں کی نظر ان کی سمپتی پر لگی رہتی تھی اسی دوران انیس اپریل دوزار بیس کو دی پی گریت رہری کا دیہان تھو چکا تھا ان کی موت کے بعد سبھی لوگ تو گھر کے دکی تھے ہی لیکن سب سے زیادہ پریشان ترون کی بوہ منی بھائی تھی اس کی وجہ یہ تھی ترون کے دونوں بہنوئیوں کی جو گندی نظر تھی ان کی سمپتی پر تھی منی بھائی کو یہ چنتہ لگی رہتی تھی کہ دونوں داماد بھائی کی جوٹائی سمپتی کو نوچ کر اسے ہڑپ نہ کر جائیں اسی لیے ان کی منی بھائی کے پاس کھیتی کے قریب سترہ ایکر جمین تھی انہوں نے یہ ساری سمپتی کا مکیار ترون کو بنا دیا تھا ترون کی پتنی نیہا اپنے دونوں نندوں اور نندوئی کی بہت سے واقعہ کرتی تھی جتنا اس سے بن پڑتا تھا وہ انہیں اتنا ہی گفٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں دیا کرتی تھی لیکن یہ لوگ اس کے دوارہ دیئے گئے سامان سے کبھی خوش نہیں ہوتے تھے ڈاکٹر انند رائے اور انجینئر اجے رائے اس کی چرچہ اکثر اپنی پتنیوں سے کرتے رہتے تھے دونوں انہیں یہ اولانہ دیتے ہوئے کہتے تھے کہ تمہارے پیتا کے گھر میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی تمہارے بھائی اور بابی ہم دونوں کے بارے میں تھوڑا سا بھی نہیں سوچتے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ پیتا کی سمپتی میں بیٹیوں کا بھی ادھکار ہوتا ہے پھر تمہارے ساتھ یہ دوارہ برطاو کیوں کر رہے ہیں دونوں بہنیں بھی سمجھتی تھی کہ ان کے پتی جو کہہ رہے ہیں اپنے دونوں نندوئی کی لالچی نیت سے واقف تھی اجے اور انند نے کئی بار نیہا کو اپنی باتوں کے جال میں فسانے کی کوشش کی تھی لیکن نیہا ان کی باتوں میں ہی نہیں آئی وہ منی بھائی کو ساری بات بتا دیا کرتی تھی نیہا نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے نندوئیوں کی سمپتی ہڑپنے کی چال میں بلکل نہیں فسے گی نیہا کے ساتھ ڈال ناغلنے پر انند اور اجے پریشان ہو چکے تھے تب ان کے مند میں یہ خیال آیا کہ جب نیہا نہیں فس رہی ہے تو کیوں نہ اس کے پتی ترون کو اپنے جال میں فسا کر اس سمپتی کو بیچنے کے لیے مجبور کیا جائے ترون اپنے دونوں بینوئیوں کی چال میں فس چکا تھا ان کی بہکاوے میں آ کر وہ اپنی پروپرٹی کا سودہ کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا اس کے بعد اجے رائے انندرائے اور ترون کی آپس میں خوب پٹنے لگی تو نیہا یہ سمجھ چکی تھی کہ ترون کو انہوں نے اپنی جال میں فسا لیا ہے لہٰذا وہ ان پر نظر رکھنے لگی تھی ایک دن کمرے میں بیٹھے یہ تینوں جب سمپتی کو بیچنے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے تب نیہا چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی نیہا کو یہ لگا کہ یدی اب وہ خاموش رہی تو ساری پروپرٹی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی وہ اسی ٹائم پر دروازے کے اور سے نکل کر ڈروائنگ روم میں پہنچ گئی ان تینوں کے سامنے نیہا کے پہنچنے پر ڈروائنگ روم میں بیٹھے لوگ جو باتیں کر رہے تھے ایک دم سا ناٹا چھا گیا تھا اور نیہا کو دیکھتے ہی اجے رائے نے تران تاپک بدلا اور ان سب ہی کی ہوایاں اڑ چکی تھی اور ان ہوایاں اڑنے سے نیہا ایک دم صاف سمجھ چکی تھی اور وہ بھی ایک دم انجان منتے ہوئے بولی کہ آپ تینوں کے چہرے کی ہوایاں کیسے اڑ چکی ہیں آج کل تروں سے آپ لوگوں کی کچھ زیادہ ہی پٹ رہی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے انند رائی بولا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل کافی دنوں بعد سالے صاحب سے جب روبر ہوئے تو گھل مل کر بات چٹ کر رہے تھے لیکن نیہا نے کہا مجھے تو بات کچھ اور ہی لگ رہی ہے میرے آنے سے پہلے آپ لوگ کچھ پروپرٹی وغیرہ بیچنے کی باتیں کر رہے تھے یدی میری بات گلت ہو تو آپ لوگ مجھے بتا دیجئے نیہا کی بات سن کر یہ تینوں سمجھ چکے تھے کہ اسے پوری بات پتا چل چکی ہے اسی لیے وہ حقے بکے ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تب ہی اجے بولا دراصل نیہا جب تم پوچھ رہی ہو تو بتا ہی دیتے ہیں ہمیں بڑی مشکل سے اس بنگلے کا خریددار ملا ہے جو اس بنگلے کی اچھی قیمت دینے کے لیے تیار ہے بار بار ہمیں ایسا موقع نہیں ملے گا سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم اسے بیچ دیں ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس بنگلے کو بیچ کر جو رقم ملے گی اس سے ہم زمین خرید کر اس پر آلیشان فلیٹس بنا کر اسے بیچ دیں گے اس سے ہمیں کروڑوں روپے کا فائدہ ہو سکتا ہے نیہا نے کہا جی جا جی نیک سلا کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں لیکن ایک سلا میری بھی مان لیجئے آپ دونوں جو یہ سکیم بتا رہے ہیں اس کی جگہ آپ لوگ اپنی اپنی سمپتی بیچ کر خود کر لیجئے صرف آپ کو ہی لاکھوں کروڑوں روپے کا فائدہ ہو جائے گا تو ہم ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے نیہا نے پھر دونوں نندوئیوں کو کہا کہ میں آپ لوگوں کا بہت سمبان کرتی ہوں لیکن فیوچر میں اس طرح کی سکیم اور سمپتی بیچنے کی اور کھردنے کی باتیں یہاں کہنے مطانا آپ میرے پتی کو بھی اپنی باتوں میں لے کر اپنا اللو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں نیہا نے کہا اور اپنے پتی سے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا نیہا کی باتیں سن کر انندرائے اور اجے کے چہرے ایک دم مرجھا گئے تھے ان کی آنکھیں ایک دم نیچے ہو چکی تھی اور انہیں لگا کہ یہاں اب ہماری انسلٹ ہو چکی ہے اور اس ٹائم پر رات بھی ہو چکی تھی انہوں نے دیوار گھڑی کی اور دیکھا پھر دونوں بڑے بھائی بنگلے سے باہر نکل گئے ترون اور نیہا نے ان دونوں کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کی گھر پہنچ کر دونوں بھائیوں نے اس کی شکایت اپنی اپنی پتنیوں سے کی کہ ان کی بابی نیہا نے کس طرح سے ان کا اپمان کیا ہے دونوں بہنوں نے اس کی شکایت جب ان کی بات نہیں بنی تب دونوں بھائیوں نے ایک دن یہ تک کہہ دیا تھا کہ پتہ کی سمپتی میں بیٹیوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اس پر نیہا نے کہا کہ میں کب منہ کر رہی ہوں کہ سمپتی میں بیٹیوں کا ہاتھ نہیں ہوتا لیکن جو سمپتی سسور کی ہے وہ اسی میں سے ہی حصہ لے سکتی ہیں پر تم تو ساس اور بوا کی سمپتی پر بھی اپنی نظریں گڑائے ہوئے بیٹے ہو یہ بات سرہ سر غلط ہے ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی تم بتاؤ کہ قانون کی کونسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بوا کی سمپتی پر دامادوں کا حصہ ہوتا ہے جب منی بھائی بوا نے اپنی مرجی سے سترہ اکر جمین کا مکیار ترون کو بنایا ہے تو آپ لوگوں کو کیوں جلن ہو رہی ہے آپ لوگوں کو حصہ لینا ہی تھا تو سسور کے سامنے مانگ لیتے اس ٹائم پر آپ لوگ کچھ نہیں بولے اب وہ نہیں ہے تو تم ان کی سمپتی پر نظریں گڑھا کر بیٹھے ہوئے ہو نیہا اپنے دونوں نندوئیوں کو اسی طرح بیزت کر دیا کرتی تھی جس سے دونوں بھائی نیہا سے نفرت کرنے لگے تھے لالچ میں اندہ ہوا انسان ایک دم پاگل ہو چکا تھا دونوں بھائیوں ڈاکٹر انند رائے اور انجینئر اجے رائے کا بھی یہی حال ہو چکا تھا کوئی راستہ نہیں ملا تو انہوں نے اپنی منچہ پوری کرنے کے لیے انہوں نے ایک اپرادک یوجنا تیار کر لی انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ترون کو ہی راستے سے ہٹا دیا جائے لیکن اس بیچ یوجنا پر انہوں نے ایک دم شانت پڑ چکے تھے انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ترون کی پتنی نیہا سادھن سمپن اور بہت ہی سمپون پریوار سے تھی انہوں نے سوچا کہ ترون کے ساتھ کچھ بھی کیا تو وہ انہیں کسی بھی قیمت پر جینے نہیں دے گی وہ کوئی دوسری پلاننگ کرنے لگے نیہا نے اپنے پتی ترون کو بھی سمجھا دیا تھا کہ دونوں بہنوئی لالچیپ قسم کے انسان ہیں وہ لالچ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ترون پتنی کی بات بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا لہٰذا اس نے اپنی بہنوئیوں کی باتوں پر دھیان دینا ہی بند کر دیا جب کبھی نیہا کے نندوئی پروپارٹی کو لے کر ترون سے بات کرتے تھے تو نیہا خود ہی بیچ میں آ جایا کرتی تھی اور پتی کے بولنے سے پہلے ہی نندوئیوں کی بات کٹ دیا کرتی تھی وہ ان لوگوں کی نگاہ میں پتی کو اچھا انسان بنانا چاہتی تھی آنند اور اجے کا لالچ ایک دم بڑھتا جا رہا تھا اب نیہا ان کے لالچ کا پتھر بن چکی تھی اس پتھر کو ہٹائے بینا انہیں اپنی چاہت پوری ہوتی ہوئی دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی نیہا کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ لوگ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہنے لگے سوچ وچار کر کے دونوں بھائیوں نے ایک خوفناک ساجش رچ ڈالی اس ساجش میں انہوں نے اپنے بتیجے دیپک سہی توڑے کو بھی شامل کر لیا آخر کار 30 جنوری 2021 کو انہیں صحیح موقع مل گیا اس کے لیے اس نے کچھ دنوں تک ریکی بھی کی تھی جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ ترن اپنے گاؤں گیا ہوا ہے اور اس کا چھوٹا بھائی اندرجیت بھی گھر پر موجود نہیں ہے تو موقع پا کر اناند اور اجے دیپک کو لے کر خمبارڈ ستھیت ان کے بنگلے پر پہنچ چکے تھے اس ٹائم پر رات کے قریب ساڑھے نو بجے ہوئے تھے تینوں بے روک ٹوک بنگلے کے مین دروازے پر گئے اس ٹائم پر دروازہ کھولنے کے لئے گئی نیہا نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دونوں نندوئی اور ایک انون شخص ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر یہ بولی کہ اس ٹائم پر کھیریت تو ہے آپ یہاں کیسے تو انہوں نے کہا ایک دم ٹھیک ہے کیا تم ہمیں اندر آنے کے لئے نہیں کہو گی تو نیہا ایک طرف ہوتی ہوئی بولی آئیے اندر آئیے تینوں کو وہ ڈرائنگ روم میں لے کر چلی گئی تینوں سوفے پر بیٹھے کچھ ڈیر وہ ان سے ایسے ہی اپچارک باتیں کرتی رہی پھر ان لوگوں نے بات چیت کا روک سمپتی کی اور موڑ دیا تھا نیہا نے اس ٹائم پر سیم سے کام لیا لیکن وہ تینوں پلاننگ کے تحت اس سے جھگڑا کرنے لگے تھے نیہا گسے میں ڈرائنگ روم سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی تو یہ تینوں پیچھے پیچھے نیہا کے پیچھے پہنچ گئے ان تینوں کو پیچھے آئے دیکھ نیہا نے کہا میں اس ٹائم پر آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اس بارے میں آپ لوگوں کو جو بھی کچھ کہنا ہو آپ ترون سے کہنا تب ہی اجے دانت کو دباتے ہوئے بولا کہ ترون ہماری سنتا ہی کہاں ہے تو نیہا نے کہا کہ میں کیا کروں میربانی یہی ہے کہ آپ لوگ پلیز نیا سے چلے جائیے لیکن یہ سن کر ان تینوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تب ہی دیپک نے پاس بیٹھی آننیا کو اٹھا لیا اور جوتے کا فیتہ نکال کر اس کے گلے میں کسنے لگا بیٹی کی جان بچانے کے لیے نیہا ان سے بیڑ چکی تھی یہ دیکھ کر اجے اور آنند نے نیہا کو کابو میں کرنے کی کوشش کی ان کے بیچ لگ بھگ پندرہ منٹ تک ایسے ہی کوششیں چلتی رہی وہ نیہا کو پکڑتے رہے ہیں نیہا ان سے پیچھا شروعاتی رہی اور ایک ٹائم پر آنند نے نیہا کے پیر پکڑ لیے اور اجے نے اپنے ہاتھوں سے نیہا کا گلہ گھوٹ دیا کچھ ہی دیر میں اس کی موت ہو چکی تھی ادھر دیپک نے آنندیا کے گلے کو فیتوں سے کس دیا تھا جس سے آنندیا کی بھی موت ہو چکی تھی دیپک نے اپنی سنتشتی کے لیے اسی فیتے سے ایک بار پھر نیہا کے گلے کو بھی زور سے کس دیا یہ لوگ پوری تسلی چاہتے تھے کہ ان دونوں میں سے کوئی زدہ نہ رہے اس کی پشتی کے لیے انہوں نے دونوں ڈیڈ بوڈیز کو اٹھایا اور باتروم کے ٹب میں ڈالا اور ڈال کر یہ دیکھا کہ نہ کیا موہ سے پانی کے بلبلے تو نہیں اٹھ رہے جب پانچ منٹ تک پانی میں کوئی بلبلہ نہیں اٹھا تب انہیں سنتشتی ہوئی کہ ان دونوں کی موت ہو چکی ہے اس کے بعد تینوں نے چین کی سانس لی پھر یہ ڈیڈ بوڈیز کو اٹھا کر نیہا کے بیڈروم میں گئے اور دونوں ڈیڈ بوڈیز کو دیوان کے بوکس میں ڈال دیا گیا اس کے بعد تینوں نے یہ سوچا کہ انہیں ٹھکانے کیسے لگایا جائے کچھ دیر سلام مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ان دونوں ڈیڈ بوڈیز کو رائیپور کے سنسان علاقے میں لے جا کر انہیں ٹھکانے لگا دیا جائے گا اجیرائی یہ کہتا ہوا وہاں سے اپنی کار میں چلا گیا کہ وہ اچھی جگہ دیکھ کر آتا ہے تب تک رات بھی اچھی ہو جائے گی وہ نیہا کے بیڈروم اور بنگلے کا تعلہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا اور ادھر نیہا کے بھائی اکاش نیہا کو لگتر کول کر رہا تھا تو نیہا کے فون کی گھنٹی تو بجتی رہی لیکن وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی کئی باری کول کر دینے کے باوجود بھی جب نیہا نے فون نہیں اٹھایا تو وہ اپنی چھوٹی بہن کو ساتھ لے کر کار سے رات قریب گیارہ بجے نیہا کے بنگلے پر پہنچ گیا دونوں ڈیڈ بوڈیز کو ٹھکانے لگانے کے لیے اجیرائی نے ایک سنسان جگہ دیکھ کر واپس لوٹ کر آ چکا تھا جب وہ بنگلے کے پاس پہنچا تب اسے وہاں بہت بھیڑ دکھائی دی اس کا ماتھا تھنک چکا تھا اسے سوچتے ہوئے بلکل بھی یہ دیر نہیں لگی بنگلے کے باہر یہ بھیڑ کس چیز کے لگی ہوئی ہے اور اس کی کار اس ٹائم پر بنگلے کے قریب تھی یہ سمجھتے ہی اس نے یو ٹن لیا اور وہاں سے وہ نکل گیا وہ سمجھ گیا کہ ہتیا کا ماملہ اب کھل چکا ہے اور پولیس والے اس تک پہنچ جائیں گے ایسے میں اس نے شہر سے باہر بھاگنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی تھی وہ کار سے بندار پوری خزور بلائی پور ہوتا ہوا بلاس پور بس ٹینڈ پر پہنچا اس نے اپنی کار کو لوگ کر کے ایک جگہ پر چھوڑ دی تھی اور بس سے پریاغ راج کے لیے نکل گیا پریاغ راج میں وہ اپنے ایک جان پیچان کے یہاں رکا کچھ دن پریاغ راج رک جانے کے بعد وہ ایوڈہ چلا گیا ایوڈہ میں اس کا ایک دوست شیو پرکاش رہا کرتا تھا وہ پہلے ہی اپرادک پریورتی کا تھا تو ایوڈہ جانے سے پہلے اس نے پریاغ راج ہائیوے پر پہنچ کر شیو پرکاش سے فون پر بات کرنی چاہیی اس کے لیے اس نے اپنا جب موبائل فون آن کیا تب اسے دھیان آیا کہ اگر اس نے اپنے موبائل فون سے بات کی تب وہ پولیس والوں کی پکڑ میں آ جائے گا اسی لیے اس نے وہاں پر موجود ایک پنچر بنانے والے سے بات کی اجے نے اس سے کہا کہ اس کا موبائل خراب ہو چکا ہے اور اسے کسی سے ارجنٹ بات کرنی ہے جدی وہ اپنے فون سے اس کی بات کروا دے گا تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی تو بدلے میں وہ سو روپے بھی دے گا پنچر والا تیار ہو گیا اور اس نے اپنا موبائل فون اجے کو دے دیا اجے نے اس کے موبائل سے اپنے دوست شیو پرکاش سے بات کی اور وہ شیو پرکاش سے بات کرنے کے بعد اس کا نمبر اس فون سے ڈلیٹ کرنا بھول گیا تھا جس کے بعد اجے آیودھا میں اپنے دوست شیو پرکاش کے پاس چلا گیا اور وہاں پر رہنے لگا تھا لیکن وہ وہاں بھی سرکشت نہیں رہ پایا سب سے پہلی کلتی تو اجے رائے نے یہی کر دی تھی کہ اس نے اپنا موبائل فون پریاغ راج کے ہائیوے پر آن کر دیا تھا اور وہ اس کے بعد رائیپور کی پولیس کے چنگول میں فس چکا تھا پولیس والے اسے آیودھا سے گرفتار کر کے لے کر رائیپور آ چکے تھے اور اس کی کار بھی جہاں اس نے کھڑی کری تھی وہاں سے پولیس والوں نے برامت کر لی تھی تینوں لوگ اب یہ پولیس کی گرفت میں آ چکے تھے پولیس والوں نے تینوں کو پانچ فروری دوزارکیس کو کورٹ میں پیش کر کے دس دن کی پولیس ریمانڈ مانگی تھی پولیس کے انروت پر کورٹ نے تینوں آروپیوں کو پندرہ فروری دوزارکیس تک یعنی پانچ دن کے لیے پولیس ریمانڈ پر سوپ دیا تھا اور اس کے بعد ساری پوچھتاچ کی گئی یہ سٹوری تھی جو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں جو اب انہوں نے یہ سب بتایا تھا اور اس کے بعد انہیں پھر کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے انہیں کسی کو عمر قید کی سزا ہوئی کسی کو چودہ سال کی سزا ہوئی اور کسی کو دس سال کی سزا یہ ایسے انہیں سے یہ سزا ملی ہے تو یہ تھی پوری کہانی نیہا گریت لہری کے آپ بتائیے آپ لوگوں کے اس سٹوری کیسی لگی کیا آپ لوگوں نے پہلے کبھی اس سٹوری کے بانے میں سنا ہے یا پھر نہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور اگر آج آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولیے گا خیر پچھلی ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ at the rate fantasy life UK کو کمنٹ پک می تو گیٹ اے شاؤٹ آؤٹ in next ویڈیو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور چکا دینے والی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ